السلام علیکم پیارے دوستو اسلام سنٹرل میں آپ سب سے خوش آمدید کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت ہی آسان اور پرعصر وظیفہ شیر کرنے والے ہیں اور وہ وظیفہ ہر کوئی کرنا چاہے گا کیونکہ وظیفہ کا موضوع انسانی فطرت سے وابستہ ہے ساتھیوں ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع عزت اور بزرگی ہے عزت اور بزرگی کون نہیں چاہتا ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ہر کوئی اس کو عزت دے اس کے عبروں کا خیال رکھے وہ جدر جائے اس محفل کی جان بنے ہر دل عزیز ہو اور ہر کسی کو محبوب ہو لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا یا شاید کبھی کبار ہو لیکن ہر دفعہ ناممکن ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جو عمل بتانے والے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے تمام عمر اپنے عزت اور عبری کو برقرار رکھے گا ہر کوئی اس کو عزت دے گا تو دوستو وظیفہ کچھ یوں ہے جب کسی شخص کی یہ تمنہ ہو کہ وہ جہا کہی اور جس جگہ کسی کے پاس جائے وہ عزت پائے تو اس کو چاہیے کہ بعد نماز فجر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دس مرتبہ پڑے بعد نماز زہر بیس مرتبہ پڑے بعد نماز اصر تیس مرتبہ پڑے بعد نماز مغرب چالیس مرتبہ پڑے بعد نماز عشاء پچاس مرتبہ پڑے اور بعد وطر سات مرتبہ پڑے تو انشاءاللہ اس شخص کے عزت اور بزرگی میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا اور ہر کسی کے آنکھ کا تارہ بنتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ خود بھی وظیفے پر عمل کرے دوستو کے ساتھ شیئر کرے ہم اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نیہ کے بات